انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا اسلامی جمہوریہ نام ہے حقیقت میں یہ غلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ غلامی جمہوریہ ہے جی غلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہاں ہے اسلامی جمہوریہ کہاں نام کنون بتاؤنا کب تک تیل بیچے گا اب وہ ٹوریزم کو سپورٹ کر رہے ہیں کلاب بنوا رہے ہیں آلکوہلک وہاں پہ جی فیحہ یہی پیدا کر رہے ہیں بہت 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 پاکستان کو کتلے سال ہوگے ہیں پنجتر سال ہوگے ہیں ستتر ہوگے ستتر سال ہوگے پوری قوم سے پوچھیں وہ آج تھا کہ نالی اور گھڑر کے سیاست سے باہر ہی نہیں آئے ملک کیسے ترقی کرے گا ہماری عمام باہر آئیے نہ ہمارے سیاست آنا ہے اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو انڈیا سے ہاتھ ملانا پڑے گا وہی تو بات ہے نا اب پاکستان کیا کرے وہ مسلمان تو رہا نہیں ہے کوئی مسلمان نہیں رہا نہیں رہا پچیس کروڑ کیا ہے بینگ ہے خالی مسلمان کا صرف نام کے مسلمان ہے مسلمان کوئی ہے نہیں ہای دوستو نمسکار پھر سے سواگت ہے ہمارے آپ کے یوٹیوب چینل یہ ریکشن 2.0 میں خبر کے مطابق سعودی عربیہ نے اپنی آرمی کو انڈیا میں بھیجا ہے ملیٹری ایکسرسائج کے لیے وہ بھی راجستان کا ایریا انڈیا پاکستان کے بارڈر کے پاس چاہے سعودی عربیہ ہو چاہے ہوا ہی ہو چاہے قطر ہو چاہے ایران ہو جتنے بھی مسلم کنٹری ہے سب بھارت کے ساتھ رشتے بنانے میں لگے ہوئے ہیں وہی پاکستان کہاں پہ ٹھیک دیکھتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں بیڈیو میں بیڈیو کوریل لنک ڈسکرپسن میں دیا گیا وہاں سے آپ واج کر سکتے ہیں بیزت ہی ہماری انٹرنیشنل لیول پہ اور یہ شرم نہیں آتی شرم کیوں آتی ہے ہم آتے ہیں مر جائے گریب آدمی کی زمان سے آپ کیا کہہ رہے ہیں شرم کا زمانہ ختم ہم میں کوئی شرم نہیں رہا گی مزدور آدمی پریشان ہے کھانے کے لیے پریشان ہے بے روزگار پھر رہے ہیں روزی نہیں مل رہی چھوٹے چھوٹے بچے ان کو کہاں کھلائیں گھر جاتے ہیں تو بچے بولتے ہیں ہمارے کو کھانے دو باہر نکلتے ہیں تو باہر کھانے کو نہیں ملتا مزدوری نہیں ملتی ہم پریشان ہے یہ کروڑوں روپائے کو لگا رہے ہیں مقصد یہ گریبوں کو مانٹ ہیں یہ کائے کائے میں کام آئیں گے کہتے ہیں گریب پیدا کیوں ہوتا ہے پاکستان میں پاکستانی میڈیا بولتے ہیں اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو انڈیا سے ہاتھ ملانا پڑے گا وہی تو بات ہے نا اب پاکستان کیا کرے وہ مسلمان تو رہا نہیں ہے کوئی مسلمان نہیں رہا نہیں رہا پچیس کروڑ کیا ہے بہر ہے خالی مسلمان کا صرف نام کے مسلمان ہے مسلمان کوئی ہے نہیں اب تو وہ ہندو میں مقصد میں ایمان صحیح کھڑا ہندو میں ایمان ہے ایمان ہے اس میں ایمان ہے مسلمان میں ایمان نہیں ہے نہیں رہا یہ تو پھر آپ نے چیلنج کر دیا پیسوں کے لئے بیگ جاتے ہیں یہ پیسوں کے لئے بیگ جاتے ہیں کرولے روپیندے لگا رہے ہیں مقصد عوام پریشان ہو رہی ہے دیکھیں قائد عظم نے ملک حاصل کیا تھا دو قومی نظریہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسری قوم ہے وہ ہم سے بہتر ہے بہتر واقعی بہتر ہے دوسری قوم ہمارے سے بہتر ہے مسلمان نام کا ہے آپ اسلامی کنٹریز ہمیں بائے 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 بول رہی ہیں کون کہتا ہے کہ پاکستان کا اسلامی جمہوریہ نام ہے حقیقت میں یہ غلامی جمہوریہ پاکستان ہے غلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہاں ہے اسلامی جمہوریہ کہاں نارک نوم بتاؤ نا آج ہم سعودی کی بات کرتے ہیں پہلے جب مشکل آتی تھی ہم فٹا فٹ سعودی عرب کے پاس آتے تھے آج وہی سعودی عرب اپنی آرمی راجستار پاکستانی بورڈر پہ لیا ہے تریننگ انڈیا سے دلوار ہے حالانکہ سعودی عرب کے اندر ہماری آرمی موجود ہوتی تھی بلگو رائٹ بن سلیمان جو ہے میں سعودی عرب رہ کر رہا ہوں جو بلگو رائٹ جو بلگو رائٹ جو بلگو رائٹ جو سعودی عرب میں تھا جو بھی انہوں نے کیا وہ غلط کیا جو ادھر غلط کھانے چلتے تھے تھی کہ انہوں نے سعودی عرب میں بنا دی ہے موڈی عرب خود کو موڈرنائز کر رہے ہیں کب تک تیل بیچے گا اب وہ ٹوریزم کو سپورٹ کر رہے ہیں کلب بنوا رہے ہیں الکوہلیک وہاں پہ جی پیہاں یہی پیدا کر رہے ہیں بہت بہت ہی پیدا کر رہے ہیں آپ اسلامی کو آپ اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں یہاں کیا ہرہے ہیں پاکستان کو کتلے سال ہو گئے ہیں پنجتر سال ہو گئے ہیں ستتر ہو گئے سر ستتر سال ہو گئے ہیں پوری قوم سے پوچھے ہیں وہ آج تھا کہ نالی اور گڑر کے سیاست سے باہر ہی نہیں آئے تو ملک کیسے ترقی کرے گا اور سعودی عرب جس کی زمین پر کبھی انڈین آرمی نے قدم ہی نہیں رکھا آج انڈین آرمی وہاں پر جا رہی ہے اور عرب آرمی انڈیا میں ہے یہ بچی تھوڑا سا پھر وہ فننشلی آ جاتا ہے نا وہ ایک بڑی منڈی ہے مطلب دیڑ عرب لوگ ہیں وہ ان سے لوگ پھر اس حوالے سے بھی بگاڑنا نہیں چاہتے ہم اس کے مقابل میں 25 کروڑ ہیں یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے سر اسرائیل کی تو آبادی بہت کم ہے لیکن اسرائیل پوری دنیا پر جو ہے اپنی منوپلی ہے اس کے بعد ٹکنولوجی ہے آبادی کم ہو یا زاد ہو اس سے فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے ترقیور پولیسیز کیا ہیں سعودیہ کی پوری بھی دنیا کی بات کریں امریکہ کہ ہماری آبادی کم ہے اس لئے ہمیں کوئی بھاؤ نہیں دیتا اب ٹریڈ تو آپ بھی اسی سے کریں گے جہاں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ کسٹمر آتا ہے تو وہ بڑی منڈی ہے اس لئے لوگ اس لئے بھی وہاں پریفر کرتے ہیں پھر ان کی پولیسیز ہم سے بہتر ہیں آپ نے لڈاکھ میں دیکھا جڑپیں ہوئیں ان سے چائنہ سے نہ تو چائنہ نے ٹریڈ ختم کیا نہ اڈیا نے ہم نے یہاں بارڈر بند کر دیئے تو یہ الہیدہ چیزیں ہیں ہماری بھی سو دفعہ دشمنی رہے لیکن ہمیں پولیسیز اس طرح بنانی چاہیے کہ ہمیں بھی اپنا فائدہ سوچنا چاہیے اگر انڈیا سوچتا ہے چائنا سوچتا ہے صحیح بات ہے ہر ملک اپنے لئے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم نے بارڈر بند کر کے یہ ثابت کیا کہ انڈیا کو نقصان ہوگا لیکن انڈیا کی تو ٹریڈ بڑی ہے ہر سال بڑی ہے نقصان تو سارا کا سارا پاکستان کو اور ہے آدمی ہے وہ ٹریننگ لینے کے لیے انڈیا کے اندر موجود اور پاکستان کے بورڈر کے اوپر جی ملیٹری ایکسرسائز ہو رہی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سعودیا نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو وہ مسلمان کنٹری رہی نہیں مسلم اممہ ہے بہت بڑی بات کر رہے ہیں بہت بڑی بات کر رہوں لیکن آپ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلم مسلم کنٹری میں رہی نہیں آپ اسرائیل کو تسلیم وہی کرے گا جو مسلم کنٹری سے باہر ہوگا اچھا تو تمام مسلمانوں نے اسیپٹ کر لیا تو پھر ان کے مذہب اور ہمارے مذہب میں فرق ہے کیا تو اسرائیل ہم سے بلکل علاق ہے جو اسیپٹ کر رہے ہیں وہ بھی تو مسلم ہے ہماری ایڈیولوجی کیا ہے اصل میں دیکھیں ایکسیپٹ جو کر رہے ہیں وہ صرف ارب کنٹری کر رہی ہے ابھی تک ہمارے پاکستان نے کیوں ایکسیپٹ نہیں کیا اسرائیل کو جبکہ ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے لیے نامنظور ہے ہمارے صحافی اسرائیل کیوں جاتے ہیں تو صحافی جو جا رہے ہیں وہ تو ان کے اپنی نا اہلی ہے نا آپ بات کو گھمار رہے ہیں پوائنٹ پہ آئے نا کہ سعودی عرب اپنی آرمی کی ٹریننگ جو ہے انڈیا سے قرار رہا ہوں اور پاکستانی ہر پاکستانی یہ بولے گا ہماری آرمی نمبر ون ہے تو نمبر ون کو چھوڑ کے انڈیا کیوں جا رہے ہیں تو وہ انڈیا انڈیا اصل میں دیکھیں میں بیسک یہ ہے کہ امریکہ کا ہاتھ ہے سعودی آگیا تو وہ لازمی آتے ہیں جب انڈیا بھی سعودی امریکہ کی بولی بولتا ہے تو پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کا وجہ بھی بیس یہ ہے تو اس وقت سے جب لازمی بات ہے انہوں نے جب کرنی ہے تو پھر ان کے ساتھ یہ ٹریننگ کرنی ہے پاکستان توڑی آئیں گے تو ہم کیوں نہیں اپنی جو پولٹکس کو چینج کریں کہ بھائی دنیا کا گزارہ جو ہے اب انڈیا کے بغیر نہیں ہے تو پاکستان بھی ہاتھ ملائے نا جیسے باقی چل رہے ہیں ہم کیوں نہیں چلتے پاکستان تو بڑھانے کی کرتے ہیں لیکن وہ ہی نہیں بڑھاتے تو ہم کیا بڑھائیں گے ایک وقت تھا جب وہ بڑھاتے تھے تو ہم ایٹیٹیوٹ دکھاتے تھے جنگیں کرتے تھے نقصان کتنا ہو رہا ہے پاکستان کو یہ جنگوں میں پڑھ کے تو نقصان تو ہو نہیں ہے نا آخری حدیث کا مفہوم ہے نا غزوہ ہند ہونی ہونی ہے غزوہ ہند کا پیغام کیوں دے رہے ہیں تو یہ تو جانا ہے اسی طرف ہے نا دیکھ لیں اسرائیل کا تمام عرب کنٹریز کے اوپر جو دباؤ ہونا یہ حدیث کی مفہوم کی ترجیح ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت جو عرب جو ہے نا تقریباً اسرائیلیوں کے قبضے میں آنے والا ہے وہ کہتے ہیں غزوہ ہند مسلمان کریں گے تو ہم نے جو اتنے زیادہ میزائل بنایا ہے یہ کوئی بچوں کی کھیلنے کی چیز نہیں ہے نا ٹکنولوجی ہے تو ہم بھی جلا دیں گے غزوہ ہند پھر دیکھا جائے گا تو جب ہونی ہے تو پھر پتہ چل جائے گا نا تو حدیث کا مفہوم بھی ہے یہ کہ پاکستان نہیں ہے ٹیک آف کرنا ہے پاکستان نہیں ون کرنا ہے اچھا یہ غزوہ ہند میں پاکستان جیتے گا جی بلکل ایسا ہی ہے آپ سچ بول رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے کیا بات کر رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے آپ کو ترقی نہیں کر رہے ہیں آپ غزوہ ہند کو ذہن میں بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ترقی تو ہمارے ملک میں ہوئی نہیں سکتی اور ایڈوکیشن میں بھی بات کوئی نہیں کرتا لڑائی یا کرالو بس بات سریزی یہ ہے کہ جب ہمارے حکمران ہی صحیح نہیں ہوں گے تو ہم کیسے ترقی کریں گے بھائی مجھے یہ بتا دو ہمارے حکمران خلائی مخلوقیں آتے ہیں کہاں سے ہم میں سے کوئی ایک ہوگا تو ہم میں سے ہوگا تو جب جس کو چونتے ہیں وہ کوئی اس کو ٹکنے دیتے ہیں دوستو ویڈیو آپ کو کئیسی لگی کمنٹ جرور کریں آپ کا بھائی ایسا ہی جاہل گدھے پکڑ کے رات لاتا رہے گا آپ کے منجن کے لئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن جرور پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیسن آپ تک پہنچتی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی نمسکار جائے ہند جائے سری رہن